دنیا دیکھ لے کون ہے امن کا دشمن بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب گھناؤنی سازش کھل کر سامنے آگئی حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت نے راجستان سے پاکستان پر میزائل حملے کی سازش رچی نشانے پر بحولپور اور کراچی تھے پاکستان نے پیغام دیا اگر حملہ کیا تو تین گناہ بڑا جواب دیا جائے گا جس پر بھارت نے حملہ ترک کر دیا پاکستان نے ممکنہ حملے سے مطالق دوست ممالک کو آگاہ کر دیا عالمی طاقتوں کو بھی بتا دیا ہم امن چاہتے ہیں مارت کا جھوٹ اور الزام بے بنیار تلبامہ برامے پر پاکستان کو بھیجا جانے والا ڈوزیر بھی خوکلا نکلا مارت کے ڈوزیر میں ایسی کوئی معلومات نہیں دن پر ایکشن خطرہ ابھی ٹلا نہیں دشمن چھپ کر وار کر سکتا ہے پاک فضائیہ کے ائر چیف نے قومی ہیروز کو آگاہ کر دیا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا دشمن سن لے جہریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پاکستان کے شاہین تیار ہیں نہ فوج میں دن نہ ہی اسلحے میں جان مودی سرکار کی سینہ سن نکلی امریکی اقبار نے دنیا کے سامنے پول کھول دیا نیوک ٹائنس لکھتا ہے بھارتی فوج کے پاس دس دن سے زیادہ کا اسلحہ نہیں اٹھ سٹھ فیصد آلات بوسیدہ ہیں نئے آلات خریدنے کے لیے رقم نہیں بچتی تنخواہ اور پینشن میں سب چلا جاتا ہے جنگ کی صورت میں پاک فوج کا پلڑا بھاری قرار لکھا حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت میں پاکستان بھارستے بہت آگے ہے پاک فضائیہ کے دو جہاباز ایک اسکورڈن لیڈر حسن صدیقی دوسرا ونگ کمانڈر نمان علی خان بارتی تیارے مار گرانے والے ہیروز نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اسکورڈن لیڈر حسن صدیقی کو آلہ احساس دیا جائے پنجاب اسمیلے خرارداد منصور حزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سابق اور موجودہ سیکرٹی خارجہ اور سفرہ کے ساتھ اہم بیٹھت مخموزہ کشمیر میں جاری بھار کی مظالم کے خلاف او ایسی اجلاس میں قرارداد کا خیر مقدم شاہ محمود قریشی بولے دنیا پر بازی ہو چکا پاکستان خطے میں امن کا دائی ہے نوبل امن انعام کا حقدار نہیں وزیراعظم عمران خان نے صاف کہہ دیا نوبل انعام کا حقدار وہ ہوگا جو مسئلہ کشمیر حل کرے عمران خان کا ٹوئٹ امن کے لیے بھارتی پائلٹ کی رہائی پر فوات چودری نے نوبل انعام کے لیے قرارداد جمع کرائی تھی انتیا پسند بھارتی ہندووں کو مسلم نام سے بھی چھڑ اسکولوں میں بچوں کو ستانے لگے نام تبدیل کرنے کا دباؤ بھارت چھوڑ کر پاکستان چلے جاؤ بچوں کو تنگ کیا جانے لگا سیاستدان اور بولی وڈ فنکار بھی چیخ خوٹے انپم کھیر کا اظہار مصمت سرحدوں سے پسپائی کے بعد بھارت کی مذہبی سیاحت کے خلاف جہریت انتہا پسندانہ چہرہ کھل کر سامنے آ گیا اجمیر شریف جانے کے لیے خواہشمند پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار کر دیا نواز شریف کی درخواست زمانت پر جل سمات نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ نے استعدام مسترد کر دی شہباز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست دہور ہائی کورٹ نے وفاق اور نیپ سے بارہ مارچ کو جب آپ طلب کر لیا پوٹی کی آیادت کے لیے برطانیہ جانا چاہتا ہوں درخواست کا مطن پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل میں خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسی احتساب عدالت لاہور نے خواجہ برادران کو انیس مارچ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا سعاد رفیق کے کل قومی سیمبلی اجلاس میں شرکت کے پروڈیکشن آرڈر جاری سنو کھومت جاگ گئی ایکس ڈی آر ٹائ فائٹ کے خلاف مہین کا فیصلہ آئندہ ماہ سے ویکسینیشن شروع کی جائے گی وزیر سہر ازرا پیشوہو کا اعلان پشابر میں پولیو وائرس پھیلنے کا خدشہ اٹھارہ یونین کانسلز کے لیے مول بی جی اسپتال میں امرجنسی رسپونس یونٹ قائم کر دیا گیا ابھی آپ صرف بولتے ہی رہیں گے سینگ اسیمبلی کا اجلاس پھر ہنگامے کی نظر قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ حل نہ ہو سکا پی اے سی کی چیئرمنشپ نہ ملی تو سخت احتجاج کریں گے اپوزیشن لیڈر نے صاف کہہ دیا کچھ بھی کر لو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیں گے سعید غنی کا کورا جواب حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں تین دن کی توسیر سرکاری حج سکین کے پراندازی یارہ مارچ کو ہوگی بلوچستان میں طوفانی بارش نوشکی سمیت کئی علاقے زیرہ سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے قلعہ عبداللہ اور دیگر علاقوں کے راستے بند لوگ گھروں میں محصور مختلف حاصلات میں سات افراد جانبہ موسا خیل میں چھت گرنے سے تین پولس اہلکار زخمی اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے تشامدین میں ہوں شاہست اخوار اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے بھارت اور اسرائیل کی بے نقاب ہونے والی گھناؤنی سازش سے دنیا نے جان لیا امن کا دشمن کون ہے بھارت اور اسرائیل جنہوں نے پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت اور راجستان سے پاکستان پر میزائل حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس کام میں بھارت کو اسرائیل کا آشرباد بھی حاصل تھا پاکستان کی انٹیلیجنس نے منصوبہ بھاپ لیا بھارت کو باور کرایا کہ اگر حملہ کیا تو تین گناہ بڑا جواب دیا جائے گا جس کے بعد بزدل بھارت نے حملے کا ارادہ ترک کر دیا پاکستان نے دوست ملکوں کو بھی ممکنہ حملے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے عوامہ واقعے پر بھی بھارتی ڈراما فلوپ ہو گیا بھارت سے آنے والا ڈوزیر خوکلا نکلا ڈوزیر میں ایسی کوئی معلومات نہیں جس کی بنیاد پر ایکشن لیا جا سکی بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کی گھناؤنی سازش رچی درائع کے مطابق بھارت نے پاکستان پر میزائل حملے کا منصوبہ بنایا یہ بزدلانہ حملہ راجستان سے ہونا تھا ٹارگٹ پر بہاول پور اور کراچی تھے پاکستان کے چوکن نے انچلیجنز اداروں نے منصوبہ بھاپ لیا اور دشمن کو خبردار کیا کہ مادر وطن پر حملہ کیا تو تین گناہ بڑا جواب ملے گا جس پر بزدل بھارت نے حملہ ترک کر دیا پلوامہ واقعے سے متعلق بھارتی ڈوزیر بھی کھوکلا نکلا ذرائع کے مطابق بھارت کے ڈوزیر میں ایسی کوئی معلومات نہیں جن پر ایکشن لیا جائے بزدل بھارت کی جاریت اور اسرائیل کا آشرباد امن کے سرہ سر خلاف ہے پاکستان نے عالمی طاقتوں کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں امن کے بعد آسف تین روز قبل وزیر آزم عمران خان نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کی تھی اور ساتھ ہی بھارتی حملے کی سادش کا پردہ بھی فاش کر دیا تھا سچ بولنا بھارتی میڈیا کے بس کی بات نہیں لیکن امریکی اخبار نے بھارتی فوج اور اس کے دفاعی سامان کا بھانڈہ پھوڑ دیا نیویورک ٹائمز کے مطابق بھارتی فوج اور اسلحہ بلکل بوگس ہیں نہ فوج میں دم نہ اسلحے میں جان بھارتی سینہ کا کیا ہوگا انجام امریکی اخبار نے موڈی سرکار کی سن سینہ کی پول کھول دی نیویورک ٹائمز نے لکھا موڈی کی فوج کے پاس دس دن سے زیادہ کا اسلحہ نہیں بھارتی فوج کے پاس موجود 68% آلات بہت سیدھا ہے نئے آلات خریدنے کے لیے رقم نہیں بچتی سب کچھ تنخوا اور پینشن میں چلا جاتا ہے بھارت کی بحری بڑری اور فضائی فوج جنگ کی تیاری کے بجائے آپس کے اندرلے لڑائیوں میں مصروف ہیں امریکی اخبار نے دنیا کو بتایا کہ جنگ ہوئی تو پاکستان کی مسلح باش کا پلڑا بھاری ہے جنگ حکمت عملی پیشہ ورانہ مہارت اور حدف کے حصول میں کامیابی کی تناسب میں پاکستان بھارت سے بہت آگے ہے بالاکوٹ رامے پر موڈی سرکار مو چھپانے لگی بلندو بانگ دعوے ڈھیر ہونے لگے حقیقت سامنے آنے لگی ہے اپوزشن ارکان پول کھولنے لگے ہیں نفجو سنگھ سدھو اور چدم بھرم کے چپتے سوالوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں دیگر ریاستوں کی حکومتی بھی بھارتی عظامات پر ثبوت مانگ رہی ہیں بھارتی مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتہ بنرجی بھارتی ائر سٹرائک پر سوالات اٹھا دیئے پوچھا ائر سٹرائک میں حتمی تعداد بتائیں کہ کتنے دہشتگرد مارے گئے بم کہاں گرائے گئے کیبارتی فضائیہ نے اپنے اہداف کو مس گیا حملے میں کوئی ہلاکت ہوئی یا نہیں سچ بتایا جائے انہوں نے ایف سولہ تیارہ گرانے کے ثبوت بھی مانگ لئے اور پاک فضائیہ کے سربرائیئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہمیں ابھی بھی دشمن کی طرف سے کسی بھی جہاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا لیکن دشمن یہ سن لے ہر جہاریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاک فضائیہ کے جہباز سپاہی ہر خطرے سے نمڑنے کو تیار ائر چیف مارشل کا پاک فضائیہ کے فارورڈ آپریٹنگ بیسز کا دورہ ہوا بازوں ائر ڈیفنس انجینئرنگ اور سیکیورٹی عملی سے ملاقات ہوئی پاک فضائیہ چیف نے دشمن کے خلاف فضائی کامیابی کو سراہا کہا کہ ہم خدای زلجلال کے حضور سربسجود ہیں جس نے اطاقت دی کہ اپنی قوم کی امیدوں پر پورا اتر سکیں مادر وطم کی سالمیت اور دفاع کے لیے پوری قوم کو پاک فضائیہ پر ناز ہے لیکن ساتھ ہی اپنے ہیروز کو خبردار بھی کر دیا کہ مشکل وقت ابھی تلا نہیں دشمن کی جاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار رہنا ہوگا پاک فضائیہ کے دو جعباز ایک اسکورڈن لیڈر حسن صدیقی اور دوسرا ونگ کمانڈر نومان خان جنہوں نے بھارتی تیارہ مار گرائیا آئیس پی آر نے کہا کہ دشمن کا تیارہ مار گرانے کی مزید تفصیلات جلد جاری کی جائے گی پرچم کا مان بڑھایا دشمن کا عظم خاک میں ملایا وطن عزیز کی شان حسن صدیقی اور نومان خان بھارتی تیاروں کو تباہ کرنے والے یہ ہیں پاک فضائیہ کے دو نوجوان ایک بھارتی تیارہ اسکورڈن لیڈر حسن دوسرا سنگ کمانڈر نومان علی خان نے گرائیا آئیس پی آر کے مطابق پاک افواج کی تمام تر توجہ اپنی اس توصیف و تعریف نہیں اس وقت صرف آپریشنل تیاریوں پر ہے اسی لیے تظلیل دشمنوں کا مقدر ہوگا آئیس پی آر نے بتایا کہ دشمن کا تیارہ مار گرانے کی مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی قوم کے ہیرو پاک فضائیہ کے اسکورڈن لیڈر حسن صدیقی کو عالی سرکاری اور فوجی احزاز دینے کے مطالبے کی قراردار پنجاب اسیملی میں جمع کروا دی گئی قراردار نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ حسن صدیقی کو عالی سرکاری اور فوجی احزاز سے نواز آجائے بھارت کو ایک فلم ہمیشہ یاد آئے گی تارے نہیں تیارے زمین پر صبح وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان نے بھی گرم محول میں بھارت کے خلاف چٹکلہ چھوڑ دیا کہا کہ تیارے زمین پر بھارتی فلم تارے زمین سے زیادہ ہٹ ہوئی انہوں نے موڈی کو بھی مشورہ دیا کہ صاحب سیاست سے علیدگی ہی آپ کے لئے بہتر ہے انڈیا کے وزیر اعظم موڈی کہ جو اس خطے کا چلبل پانڈے بننے کی کوشش کر رہا تھا وہ نہ صرف اس خطے کا بلکہ پوری دنیا کی عالمی سیاست میں کھلائی کے طور پر جوہاں اوپر کے سامنے آیا ہے اور پوری دنیا میں زلت، رسوائی، جگہسائی، انڈیا وزیر اعظم موڈی، انڈیا میڈیا اور انڈیا راہ اور ہین فوج کے کھاتے میں آئی ہے اور بڑی مزہدار بات یہ ہے کہ انڈیا نے آج سے دس سال پہلے ایک فلم بنائی تھی تیارے زمی پر لیکن آج سے چار دل پہلے پاکستان میں فلم بنائی ہے تیارے زمی پر اور یہ فلم باپس آفیس کے اندر شاید دس سالوں میں تیارے زمی پر نے اتنا بزنس نہیں کیا جتنا چار دلوں کے اندر پاکستانی فلم تیارے زمی پر نے کر لیا ہے مادر وطن کے دفعہ میں جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوت نائک خرم علی کو ڈیرہ غازی خان میں سفرد خاک کر دیا گیا شہید کی نماز جنازہ گنگن روڑ پر ادا کی گئی جس میں آلہ فوجی و سیویل افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ نے پاکستان اور پاک فول زنداباد کے فلک شگاف نارے بلند کیے نائک خرم علی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے لائن آف کنٹرول کی صورتحال سے آگاہ کریں بھارتی فوج کے مختلف سیکٹرز میں ایل او سی مہائدی کے خلاف پر دی جاری ہے آئیس پی آر کے مطابق نیزہ پیر پانڈو اور خنجر منور سیکٹرز پر بھارتی فوج کی جانت سے فائرنگ کی گئی بٹا اور باکسر سیکٹرز پر بھی جاریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے سردوں کے دفعہ میں پاک فوج مسلسل الارٹ ہے اور یہ فرق ہوتا ہے بڑے لیڈر اور چھوٹے لیڈر میں وزیراعظم عمران خان نے نوبل انعام سے متعلق کہا کہ میں نوبل امن انعام کا حق دار نہیں نوبل انعام کا حق دار وہ ہوگا جو مسئلہ کشمیر حل کرے گا انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں یہ بھی واضح کیا کہ جو برے سغیر میں امن اور انسانی ترقی کا راستہ نکالے گا وہ نوبل انعام کا حق دار ہوگا پاکستان کی بیٹی ملالا یوسف زیبی پاک بھارت تنازع کے خاتمے کے لئے متحرک ہو گئے